السلام علیکم ویلکم دو میرے ویلوگ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور کیسے ہیں سب لوگ؟ آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ دو ریسپی شیئر کروں گی سنتھی ویلوگ تو ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے تین بڑے سا اس کی پیاز لیے اور ان کو میں نے فرائی کرنا سٹارٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے ان کو فرائی کیا تلی گولڈن اس کے بعد میں نے ادرک لسن کا اس طرح سے کوٹ لیا اس کا میں نے پیس نہیں بنایا تھا نوٹ کر لیں پیس نہیں بنایا تھا میں نے اس کو کوٹ کر آٹ کیا تھا اور پیاز کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کیا تھا اور یہ ریسپی ہے اچار گوشت کی اور جن لوگوں سے مسالہ صحیح سے بھونتا نہیں ہے ان کے لئے تھوڑی سی ٹپس ان ٹرکس ہیں جو کہ وہ فالو کریں گے تو انشاءالا اور ان سے مسالہ جو ہے وہ اچھا طریقے سے بھوننے لگ جائے گا تو آپ کسی بھی طور ویڈیو کو سکیپ میں کیجئے گا اور تک دیکھیں گا اور کومنٹ ڈون کیجئے گا ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے فرائی کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر سب چیزوں کو دیکھیں گے اور آپ نے اپنے مرزی کے سپیسے کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ لاؤگ میں نے اید کے 3-4 دے شوٹ کیا تھا تو اب مجھے ٹائم ملا تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں the routine that we are now going through after Ramadan مبارک اور ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ چلو ویلوگ بھی ہوتا رہے گا اس کے بعد جب اس نہرے ہو گئے پیاز تو اس کے اندرے ہم نے پانی آٹ کر دیا پھر اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ جو پیاز ہے نا وہ مکس ہونے لگ جائیں جب وہ ہلکے ہلکے مکس ہونے لگ جائیں گے آپ کو لگے گا کہ وہ مکس ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر تماؤٹر ایڈ کرنے ہیں بہت تماؤٹر اس طرح سے رینڈولی ایڈ نہیں کرنے ہیں آپ نے کیونکہ اس کا جو چھلکا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے اور وہ جلدی سے گھلتا بھی نہیں ہے مسالے کے اندر تو آپ نے دیکھا پیاز ہلکے ہلکے مکس ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں اب میں کیا کروں گی اب میں اس طرح سے ہافت میں کٹ کر کے تماؤٹر آپ پورے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہاف میں کٹ کرنے سے کیا ہوگا اس کی جو سکن ہوگی وہ پیل آف کرنے میں ایزی ہوگا پھر اس کے اندر ہلکا سا پانی آڈ کر کے اس کو میں نے تقریباً 5-8 منٹس کے لیے ڈھک دیا سو در تماؤٹر سوفٹ ہو جائیں اس کے اوپر بارا جو چھلکا ہے وہ پیل آف کرنے میں ایزی ہو جائیں اور جو پیاز ہیں وہ بھی زیادہ سوفٹ ہو جائیں اور وہ بلکل ایسی کرنا ہے کہ چمٹے سے اس کی جو سکن ہے اپری وہ آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے اس کو ریموو کرنے سے کیا ہوگا کہ بہت ہی چل دی آپ کا مسالہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور آپ کو بلینڈر کے اندر ڈال کے بلینڈ بھی رہی کرنا پڑے گا تو بیسکری آپ کو یہ ریسی پی مل گئی کہ آپ کو بلینڈر کے اندر اگر مسالہ نہیں بلینڈ کرنا ہے اور آپ کو بھوننا ہے اور آپ بھون نہیں پاتے ہو مسالہ کو اچھے تنیکی سے کیونکہ بہت ہاری گرلز ہوتی ہیں جن کو بھوننے میں بہت پرابلم ہوتی ہے مسالہ اور وہ پریشر بھی یوں سے نہیں کرنا چاہتی پریشر کوکر بھی یوں سے نہیں کرنا چاہتی بلینڈر بھی یوں سے نہیں کرنا چاہتی بہت سے بہت سے بہت سے مسالہ بلینڈر بھی بلینڈر is very much different from the taste it gets from the traditional way of frying it تو بہت ڈیفرنس ہے اس میں بھی اور اس میں تو دونے چیزوں میں ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد پھر basically تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ مسالہ آپ مطلب کس طرح سے بھونو تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر آپ ٹیوارٹر کی سکن آف کر کے اس کو کرتے ہو اور پیازوں کو پہلے پکا لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو گولڈن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں spices ایڈ کرتے ہیں اور پھر ٹیوارٹر ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے اور پھر جو مسالہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس میں چکن آئٹ کر دیں اور ساتھ ساتھ اپنے کلیننگ کا بھی حیال رکھیں کہ آپ ساتھ ساتھ ہر کام کیا کریں ساتھ ہی میں نے آٹا بھی گوندا ہوا تھا روٹیاں بھی میں ساتھ ہی پکانے والی تھی تو اس طرح سے نا تین چار کام جو ہے نا وہ اکٹھے کیا کریں میں یہ گلاس ساتھ سٹائنڈ یوز کر رہی ہوں آپ کو میں دکھا رہی تھی اچھا رکھتا ہے تو اس کے اندر جو گرین چیلیز ہیں وہ بہت وائٹل رول پلے کرتی ہیں وہ آپ نے آئٹن کرنے ہیں اس کے اندر پچھ میں سے کٹ کر کے مطلب مجھے نا ابھی تک تھوڑا کیمرے کی انزائٹی ہوتی ہے کہ کیمرہ آن ہو تو مجھ سے کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے تو یہی ہو رہا تھا اب پھر اس کے اندر اچار کوشت مسالہ جو ہے وہ بھڑنا تھا تو وہ آپ دعا کریں کہ سارا مسالہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے اندر کرائی کے اندر سارا مسالہ ایڈ نہیں کرنا ہے کچھ مسالہ آپ نے بچا لینا ہے میچوں کے اندر بھڑनے کے لئے اچار کوشتوالی جو مرچیں ہوتی ہیں بلیو می وہ بہت 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 زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر اچاری مسالہ جو ہم نے فل کیا ہوتا ہے وہ بہت مزیگا ہوتا ہے اب دوسری ریسپی کی طرف ہم آتے ہیں تو دہی بھڑے کی ریسپی اور اس کے لیے میں نے جو دال ماش ہے وہ تقریباً چار گھنٹے بھگو کے رکھی تھی اس کے بعد اس کے اندر جاری تھی گرین چیلیز پیاز زیرہ نمک اور سرخمچ کا پاورڈر اور پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے بلندر جار کے اندر ہر چیز ایڈن کر کے اس کو میں نے بلند کر لیا اور بہت نہ تھک تھا وہ بیٹر نہ وہ تھن تھا مطلب نارمل کانسسٹینسی کا بیٹر تھا جیسے پکوروں کا بیٹر آپ بناتے ہو نہ وہ زیادہ تھن ہوتا ہے نہ وہ زیادہ تھک ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کا جو بیٹر ہے وہ رکھنا ہے جس پانی میں آپ نے بھگوئی ہوئی ہے نا دال وہ پانی سمیت آپ نے اس کے نرائیڈن کرنا ہے کیونکہ ہمیں وہ بھی چیز چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ ہم نے اسے جا وہ اس کے اپر والا جو لے سٹارچ ہے اندر جو اس کی سٹارچ ہوتی ہے وہ ہمیں سب کچھ چاہیے اس کو تاکہ وہ بہت تیسٹی اور پھولی پھولی سے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں نارمل کانسسٹینسی کا ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو پھر اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایڈ کر کے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پھینٹا بہت زیادہ اس کو میں نے مکس کیا تقریباً پانچ سے تس منٹ تک اس کو میں مکس کرتی رہی یہ بہت اچھا فلافی ہو جاتا ہے فرسٹ والا جو بیٹر ہے وہ میرا ٹھیک نہیں بنا تھا بہت جو سیکنڈ والا بیٹر بہت زبردست بڑے جو ہیں وہ بن رہے تھے بہت زبردست فرائی ہو رہے تھے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے یہ آپ لازمیز کو ٹرائ آؤٹ کیجئے گا بہت زبردست فرائی ہو رہے تھے بہت زبردست فرائی ہو رہے تھے اور آپ کو کونسی ریسپیز دیکھنی ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کا شیئر ضرور کروں گی اس کے بعد میں نے اس سے نکال کے تو نورمل ووٹر میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے ابھی کیا تھے تو اگر آپ نے ابھی رکھ دیا تھے فریج میں بنا کر رکھ دیا تھے اور آپ نے فریج میں سے نکال کے کرنے آنا تو آپ پانی کو تھوڑا سا گھرم کر لیں ٹھیک ہے نا نورمل پھر اس کو تھوڑا سا گھرم کریں گے نا آون میں تو پھر یہ بہت زبردست پھولے پھولے اور ٹیسٹی بڑے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ کے بہت اچھے طریقے سے پانی نچوڑ دیں اندر تک پکے ہوں گے نا بہت ہی کام آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ ان کو پکنے میں لگتے ہیں پندرہ بھی لگ سکتے ہیں یہ اندر تک پکے ہوں گے نا تو یہ سپنجی رہیں گے بہت زیادہ نا پانی سوک کرنے کے بعد جب آپ اس کو وہ کرو گے نا ہاتھ سے جس طرح سے میں نے کیا ہے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں اگر یہ کچھے ہوں گے تو یہ پھر ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد آ گئے ہمارے گیسٹوں ہم نے پھر ظاہرہ عید تھی عید میلا بھی لگا ہوا تھا سارا کچھ لگا ہوا تھا ہم لوگوں کو پھر پارک جانا تھا مطلب cousin آئی ہوئی تھی میری تو she was saying کہ ہم پارک جانا ہے تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پارک چلے جاتے پھر میں نے کیا کیا کہ سب کچھ میں نے فریج میں رکھ دیا جو کچھ بھی میں نے ریڈی کیا تھا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا پھر ہم نے ٹکیٹس لیے ہم نے نا عید پہ نا انجوائی نہیں کیا تھا پارک میں گئے بھی تو تھے but rush اتنا زیادہ تھا that we didn't have fun ہم نے فن نہیں کیا تھا تب اور پھر ہم لوگ جو کہہ کہتے ہیں اس کو جھولا تھا یہ sky ride type ہی ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا جھولا تھا یہ ہم نے لیا اس کے بعد ہم نے دوسرے جھولے کی طرف ہم گئے تو وہ sofa والا جھولا تھا وہ بھی بڑا مزے کا تھا وہ ہم نے لیا پھر ہم تیسرے جھولے کی طرف گئے and we enjoyed a lot مطلب اتنا مزایا کیونکہ ہم لوگ اکیلے تھے جھولے لینے والے مطلب بہت کم لوگ تھے means سمجھ لوگ کہ اکیلے ہی تھے پھر ہم لوگ یہ chairs والا جو نا یہ مجھے بڑا خطرناک ٹائپ لگ رہا تھا but i've decided کہ خطرناک ہے تو پر ہم لیں گے ہم ہاتھ لوگے کے لاری ہیں ہمیں dead نہیں لگتا کسی چیز سے بھی پھر ہم انہوں نے اتنا تیز نہیں کیا تھا مطلب وہ بہت کم تھی اس کی speed اتنا تیز نہیں تھا بڑا مزایا we enjoyed very very much مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے مطلب آج ہی اید ہے اور ہمیشہ تب ہی ہو جاتی ہے جب آپ اکٹے ہو جاتے ہیں اچھا میں جب ہم لوگ جب کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اتنا اونچی نہیں لگ رہی تھی but جب انہیں شوٹ کرنے ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے وہ تو اون کیا نا کیمیرا تو لگ رہا تھا واقعی بھئی it's touching the sky پھر ہم لوگ اتنے زیادہ اگزاست ہو گئے تھے دل بھی بہت مطلب آ رہا تھا اور عجیب سی فلنگز آ رہی تھی تو سوچا کہ چلو لیمن سوڈا جو ہے وہ پینا چاہیے لیمن سوڈا بہت تو voices یہاں بہت زیادہ تھی شور بہت زیادہ تھی تو مطلب پھر مجھے اتنا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا انوائرمنٹ کے میں وہاں پر آپ کو وہ جس طرح تک کر کے وہ کھول رہے تھے وہ voices ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں میں ایکچلی بٹر سہی تھی ویڈیو بھی ہم نہیں بنا سکتے پبلک لیسز میں لگ پہتا کیسے دیکھتے ہیں تو یہ ریزن تھی کی میرے تھے اتنا سے ویڈیو بنا نہیں پائی تھی تو بس میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں اور وہ بڑے مزے سے بنا رہے تھے پھر ہم نے پیا اور انجوائے کیا اس کے بعد ہم لوگ ڈینر کرنے کے لئے آگئے میاں جی ریسٹورانٹ پہ اور آپ کو اس کا ریویو میں پہلے ویڈیوز میں دیکھ چکی ہوں ایک ویڈیو میں دیکھ چکی ہوں ان کی ڈال ہے ایکچلی فیمیس وہ بہت اور دور سے آتے ہیں اس کی ڈال کھانے کے لئے اور اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ان کی ڈال مجھے بہت پسند ہے مجھے اپنے گھر کی ڈال کے علاوہ پہلے کبھی کسی ریسٹورانٹ کی ڈال اتنی اٹریکٹ نہیں کی جتنی مجھے ان کی کرتی ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہے بھی بجٹ فرینڈلی مطلب ہے تو مہنگی لیکن ذرا ٹھیک ہوتا ہے مطلب آپ ایک پلیٹ لے لیتے ہو آرڈر کر لیتے ہو تو ہماری فیملی میں ہم لوگ اپنی بات کروں گی ہم لوگ تو تین لوگ آرام سے ان کا یہ والی پلیٹ جائے کھا سکتے کیونکہ یہ ہیوی ہوتی ہے دیسی گی کا انہوں نے تڑکا وغیرہ لگایا ہوتا ہے تو یہ ہیوی ہوتی ہے ہم کھا سکتے ہیں اس کے بعد باربیکیو بھی آرڈر کیا ہوتا ہے کہ چلو جس نے ڈال نہیں کھانی وہ باربیکیو کھا لے گا مطلب ماشاہ سے بڑی فیملی ہم آئے ہم سب آئے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد ہمارا دل کیا کہ ہم آئس ٹریم کھائیں لیٹرلی ہم نے شاؤٹ کیا کہ ہم نے کھانی ہے آئس ٹریم پھر مجھے دیکھ گئے موتی چور کے لڈو بھئی موتی چور کے لڈو دیکھیں میں ریزسٹ ہی نہیں کر سکتی میری ڈائیٹ شاہیٹ سب ختم ہو جاتی ہے جب میں موتی چور کے لڈو دیکھتی ہوں اس کے بعد ہم نے آئس ٹریم کھارا لی اور پھر ہم گھر آگئے آئس ٹریم کھارا ہم نے ادھر ہی کھا لی تھی گھر آکے تو پھر میں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ دہی بھڑے جو ہیں نا وہ سوچا کہ دہی بھڑے ریڈی کر لیتی ہوں پھر جو دہی ہے اس کے اندر میں نے شگر ایٹ کی ٹو ٹیبل سپونز شگر ایٹ کی اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے میں نے وسک کیا اور پھر میں نے اس کو جو بھڑے تھے وہ بھی تھنڈے ہو گئے تھے دہی بھی تھنڈا تھا اس کے اوپر میں نے اس کو ایڈن کر دیا اور جو ہے پھر میں نے اس کے اوپر فرائز والا جو مسالہ آتا ہے وہ ایڈ کیا بڑا مزے کا مسالہ ہوتا ہے یہ والا نا یہ بڑا ہی ریسٹی ہوتا ہے اس کو ایسے رینڈم لی نہیں ایڈ کیا میں نے ہاتھ کے اوپر پھر ڈالا اور ہاتھ سے جو ہے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا یہ والا میں نے اس کے اوپر مسالہ ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چلی سوس جو تکھی والی آتی ہیں زیادہ تکھی والی وہ ایڈ کی پھر میں نے ایڈ کیا گرین چلی سوس یہ بڑے مزے کی ریسپی ہو جاتی ہے نہ آپ کو املی کی چٹنی بنانے پڑتی ہے نہ آپ کو پودینے کی چٹنی بنانے پڑتی ہے you don't have to make anything in spite of بڑاز بڑاز بنانے پڑتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں بنانا پڑتا یہ بڑے مزے کی اور ایزی ایسٹ ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں دونوں ریسپیز کو لازمی ٹرائی وٹ کیجئے گا اور مسالہ کیسے بھوننا میں نے وہ بھی آپ اپنے گھر میں ٹرائی وٹ کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ واقع بھون گیا تھا آپ سے یا نہیں اس کے بعد میں نے پی گرین پی آٹ اور اس کے بعد میں نے پڑتا ہے اللہ حافظ just آپ آپ آپ